بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک نومک اوڈر کوانٹیٹی کا ایک نیو کوئیسن لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آج کس ٹوپیک میں ہم کوئیسن نمبر 24 کو سولف کریں گے پیپر پوائنٹ آف ہیو سے ایمپورٹنٹ کوئیسن ہے اس لیے اپنے ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو کوئیسن اچھی طرح سمجھا جائیں دوستو کوئیسن ہے مرے پاس دوستو دینے گے دوستو بادرا سبراین روز خودتا ہے ڈیوی ستوائی ستوائی کم کم کمیٹین ڈیوی ستوائی کمکانت کوئی ساتھ پیچنے ڈیوی ستوائی کم ستوائی کمکانت کی ڈیوی ستوائی کمکانت کی ہمیں انوائی ریکوائرمنٹ گیون ہے 50,000 یونٹس آرنگ کسٹ ہمارے پاس 400 کرنگ کسٹ ہمارے پاس 1.90 انٹرسٹ ہمارے پاس 15% پر یونٹ کسٹ ہمارے پاس 30 ٹھیک ہے ریکوائرمنٹ ہمارے پاس ایکنومک آرر کونٹیٹی سیکنڈ ہمارے پاس سیونگز سب سے پہلے یہاں پر ہم لگ جاتے ہیں ڈیٹا ٹھیک ہے کیونکہ ایکنومک آرر کونٹیٹی کا کوئیسٹن کرنے کے لیے سب سے پہلے یہاں پر ڈیٹا لیکھ لیا کریں تاکہ آپ کو کوئیسٹن سورف کرنے میں آسانی ہو تو یہاں پر لیکھیں گے سب سے پہلے اینوال ریکوائرمنٹ اینوال ریکوائرمنٹ ہے 50,000 یونٹس نیکس یہاں پر لیکھ لیں آرڈرینگ کسٹ آرڈرینگ کسٹ ہمیں گیون ہے 400 پر یونٹ ٹھیک ہے کیرینگ کسٹ گیون ہے ہمیں 1.90 انٹرسٹ ہمیں گیون ہے 15 پرسنٹ جو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے and پر یونٹ کسٹ ہے ہمارے پاس 30 پر یونٹ انٹرسٹ کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہاں پر ہوتے ہیں پر یونٹ کسٹ ملٹیپلائے بائے پرسنٹیج آف انٹرسٹ ڈیوارے بائے ہنڈرڈ کر لیتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر اس کا آنسر آئے گا 30 ملٹیپلائے بائے 15 ڈیوائیڈ بائے ہنڈرڈ 4.50 کلیر اب دیکھئے یہاں پر سب سے پہلے سیونگز فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر لکھنے ہوتے ہیں انویل ریکوائرمنٹ انویل ریکوائرمنٹ کیا ہے ہمارے پاس 50,000 انویل ریکوائرمنٹ یہاں پر اوپر بھی لکھیں گے اور نیچے بھی لکھیں گے اوپر ہم نے وہ پوٹنگ کرنی ہے جو ہمیں کوئیسن میں گیوان ہوگی ٹھیک ہے اور نیچے ہم نے ان امونٹس کی پوٹنگ کرنی ہے جو ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے جیسے ایکنومک اوڈر کونٹیٹی ہمارے پاس دیکھیں کوئیسن میں ہمیں گیون ہے 12,500 آلرڈی ہمیں کوئیسن میں گیون ہے اگر آپ یہاں پر دیکھنا چاہیں دیکھئے پریزنٹی تکپنی بائیس ان فور کوارٹلی اوڈر آف 12,500 ٹھیک ہے کپنی کے اوڈر ہے 12,500 اور نیچے ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے یہاں پر فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں ایکنومک اوڈر کونٹیٹی یہاں پر لکھنے ایکنومک اوڈر کونٹیٹی ایکنومک اوڈر کونٹیٹی کا فارمولہ ہوتے ہیں ہمارے پاس سکوئر روٹ 2 ملٹیپلائے بائی اینوال ریکوائرمیٹ ملٹیپلائے بائی آرڈرین کاسٹ ڈیوائیڈڈ بائی کیرین کاسٹ پلس انٹرسٹ اب یہاں پر پٹنگ کرتے جائیں گے 2 سیمیٹیزم نے لکھنا ہے 2 اینوال ریکوائرمیٹ ہمارے پاس 50,000 ملٹیپلائے بائی آرڈرین کاسٹ ہمارے پاس 400 روپیز ڈیوائیڈ بائی کیرین کاسٹ ہمارے پاس 1.90 پلس انٹرسٹ ہمارے پاس 4.5 اس کا ہم نے یہاں پر لکھا دینا ہے سکوئر روٹ اب دیکھئے 2 ملٹیپلائے بائی 50,000 2 ملٹیپلائے بائی 50,000 ملٹیپلائے بائی 400 40 ملٹیپلائے بائی ہمارے پاس یہاں پر آئے گا ٹھیک ہے ڈیوائیڈ بائی 1.90 پلس 4.5 ہمارے پاس یہاں پر آنسر آئے گا 6.4 آپ کرنا کیا ہے 40,000 ڈیوائیڈ بائی 6.4 ہمارے پاس یہاں پر آنسر آئے گا 6 250 000 اور اس کا سکوئر روٹ اس کا سکوئر روٹ لے لینا ہے یہاں پر انسر ایکنومک اوڈر کونٹیٹی ہمارے پاس آئے گی 250 ڈیوائیڈ بائی یہ ہوگا ہمارا ایکنومک اوڈر کونٹیٹی اس کو یہاں پر لکھ دیں گے 2500 ٹھیک ہے ڈین نیکس ہمیں یہاں پر فائنڈ آٹ کرنا ہے نمبر آف آڈرز نمبر آف آڈرز کا فرمولہ ہوتا ہے ہمارے پاس ایکنومک اوڈر کونٹیٹی یہاں پر لکھتے ہیں نمبر آف آف آڈرز فارمولہ ہوتا ہے ہمارے پاس ایکنومک اوڈر کونٹیٹی اف سب سے پہلے اس کا ہم فائنڈ آٹ کرتے ہیں ایکنومک اوڈر کونٹیٹی T دیوائیڈ بائی ایکنومک اوڈر کونٹیٹی 12500 50,000 divided by 4 آنسا رائے گا ہمارے پاس 4 and next find out کریں گے annual requirement 50,000 units economic order quantity 2500 divided by 2500 ہمارے پاس یہاں پر آنسا رائے گا 20 اب number of orders کتنے ہیں 4 اور یہاں پر نیچے جو find out کیے ہیں وہ ہے 20 ٹھیک ہے اسی کے ساتھ اب next دیکھیں total ordering cost کتنی ہوگی total ordering cost کو یہاں پر find out کرتے ہیں اب total ordering cost total ordering cost کو فرمولہ ہوتے ہیں ہمارے پاس number of orders multiply by ordering cost number of orders ہم نے find out کر لی ہیں پہلے کم یہاں پر find out کریں گے 4 multiply by ordering cost ہمارے پاس یہاں پر کتنی ہمیں question میں given ہے four hundred per unit تو یہاں پر کریں گے four hundred ٹھیک ہے اب four hundred multiply by four ہمارے پاس یہاں پر answer آئے گا sixteen hundred اور next come find out کریں گے next ہمارے پاس ہے twenty twenty multiply by four hundred ٹھیک ہے eight thousand اب ان کی یہاں پر put tenk کر دیں گے sixteen hundred and دوسرے کا eight thousand اب باری ہے average inventory کی average inventory کو یہاں پر find out کریں گے inventory average inventory کا ہمارے پاس formula ہوتا ہے economic order quantity divided by two economic order quantity ہمارے پاس سب سے پہلے یہ جو اس پر find out کریں گے twelve thousand eight hundred divided by sorry five hundred divided by two twelve thousand five hundred divided by two six thousand two hundred and fifty اب دوسرے کا find out کریں گے two thousand five hundred divided by two two five hundred divided by two ہمارے پاس یہاں پر answer آئے گا one 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 two hundred and fifty and two two one and two one two hundred and fifty ہے ایوریج انوینٹری ایوریج انوینٹری ملٹی پلائے بائی کیرنگ کسٹ پلس انٹراسٹ اب دیکھیں ایوریج انوینٹری ہم نے یہاں پر فائنڈ آٹ کر دی ہے سکس تھوزنڈ تو ہنڈرڈ این فیفٹی ملٹی پلائے کریں گے یہاں پر ملٹی پلائے ہو گیا اچھا کیرنگ کسٹ ہم نے فائنڈ آٹ کی ہے یہاں پر ون پوائنٹ نائن زیرو پلس انٹراسٹ ہے ہمارے پاس یہاں پر فور پوائنٹ فائف ٹھیک ہے ون پوائنٹ نائن زیرو پلس فور پوائنٹ فائف ملٹی پلائے بائی سکھ تھوزنڈ تو ہنڈرڈ این فیفٹی ہمارے پاس یہاں پر آنسر آئے گا فورٹی تھاؤزند این اب نیکس ہم نے فائنڈ آٹ کرنا ہے نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پر ایویریج انوینتری ون تھاؤزند تو ہندرڈ این فیفٹی ون تھاؤزند تو ہندرڈ این فیفٹی ملٹی پلائے بائی ون پوائنٹ نائن زیرو پلس فور پوائنٹ فائف ون پوائنٹ نائن زیرو پلس فور پوائنٹ فائف ملٹی پلائے بائی ون تھاؤزند تو ہندرڈ این فیفٹی ہمارے پاس یہاں پر آنسر آئے گا ایڈ تھاؤزند ٹھیک ہے اب ٹوٹل کی رنگ کاؤسٹ میں سب سے پہلے یہاں پر لکھ دیں گے فورٹی تھاؤزند اس کے بعد ہمارے پاس total cost total cost کو find out کرنے کا ہمارے پاس فرمولہ ہوتا ہے total cost یہ ہوگا ہمارے پاس total caring cost total caring cost plus total ordering cost total caring cost ہمارے پاس سب سے پہلا جو ہے 40,000 plus total ordering cost ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں 1600 یہ 1600 اس میں ایڈ ہو جائے گا تو یہ 40,000 plus 16,000 41,600 اب دوسرا find out کرنا ہے دوسرا ہمارے پاس 8,000 plus total ordering cost ہمارے پاس 8,000 یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 16,000 انہیں دونوں کی پٹنے آپ یہاں پر کر دیں گے 41,600 اور second ہمارے پاس 16,000 تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ total cost آہی ہمارے پاس جس جس ایک اپنی order کر رہی تھی economic order quantity سے 12,800 یہاں پر total cost آتی 41,600 لیکن اگر اپنی most economic order quantity سے ordering کرے گی 2,500 کے ساتھ total cost آئے گی 16,000 ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر ہم اپنی کی savings find out کریں گے savings find out کرنے کے لئے یہاں پر ہم کریں گے 41,600 minus 16,000 ہمارے پاس savings آئیں گی 25,600 یہاں پر لگ دیں 25,600 یہ ہو جائے گی کپنی کی savings تو یہاں پر ہمارا question complete ہو گیا امید ہے کوئی question اچھی طرح سمجھ آگے ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ نے اس کو like کرنا ہے commit کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ share کرنا ہے میں نے گے ایک new topic کے ساتھ اللہ حافظ